ہرام ہے اس کے اندر کیا چیز ہرام ہے پرانا جماعت والا تھا انہیں بلا نہیں ملتا آپ ان کو نہیں معلوم یہ تین دن گئے تھے غلی پھر میں دیکھو تین سال جاکا آیا ہوں میرے معلوم ہرام ہے اچھا تو بتا کیسا ہرام ہے وہ سامنے رکھ کے دیتے نہیں سامنے رکھ کے دیتے ہاں تو وہ ہندووں کا طریقہ ہو جاتا اس لیے ہرام ہے پچھے رکھ کے دیں پچھے رکھ کے دیں پچھے رکھ کے دیں فاتحہ ہو جاتی عقل کے اندر فاتحہ اوپر جاتی پچھے نہیں جاتی یہ کونٹا ماذا مگر ایک بات بھی سمجھ بھی نہیں وہ ہندو جو کرتے ہم لوگ نہیں کرتے سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے ہندووں کا طریقہ ہے ہندو�а کرے تو نہیں کرتے جو ہندو کرے تو نہیں کرتے اور نے مو سے کانا کھاتا تم چھوڑ دو ارے بے خوف ہو ہندویں کیا ہم کو سکھائیں گے ہر پندرہ کلو میٹر پہ تو بھگوان مدل جاتے ہیں یہ ہمارے کو کیا سکھائیں گے ہمارے بزرگانے دین آ کے سامنے رکھے خوران پڑھے تو یہاں کے ہندووں کو اچھا دیکھا یہ ہمارا طریقہ انہوں نے سکھا ہے ان کا ہم نے نہیں سکھا ہے مسلمان ساری دنیا کو سکھانے آیا ہے یہ ہم کو کیا سکھائیں گے اگر ایک لوانے تک ہمارے بچوں کو ذہن میں رکھ لو تم لوگا اپنے دماغ میں بیٹھا لو فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے نہیں کھاتے نہیں کھاتے فاتحہ کا کھانا کیوں نہیں کھاتے تو میں حدیث شریف پڑھا Imagine اور سے سن لو فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے ایک دمانے تک سنچتا رہا کیوں نہیں کھاتے لو تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور سے سنو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا جس کھانے پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا اب یہ لوگ بول رہے ہم نہیں کھاتے بھئی حضور تو فرمائے شیطان نہیں کھاتا پتہ چلا جو نہیں دیکھتا وہ بھی نہیں کھاتا جو دیکھتے وہ بھی نہیں کھاتے اور ایک آسان زبان میں دین بتا دوں حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ایک بار دو شیطان آپس میں ملے گتے ایک دبلہ تھا ننگا مادرداد ننگا چلے آرہا دبلہ ہڈیاں نکلے اور ایک کھا کے پی کے موسندہ تھا کپڑے پیناوا تھا تو دونوں بھائیاں مل کے بولے ارے کیا ہے رہے تیرا کیا حال ہے ارے کیا ہوگا تیرے کو کھانے کو نہیں ملتا پہننے کو نہیں ملتا کیوں نہیں ارے میں ایسے کے پیچھے ہوں جو کام کرا بسم اللہ پڑھ کے کلتا کھانا کھایا تو بسم اللہ میرے کو ملیش نہیں رہا کپڑے میں ہاتھ ڈالا تو بسم اللہ ٹانگ ڈالا تو بسم اللہ اب میرے کو نہ کپڑے پہننے کو مل رہے نہ کھانے کو مل رہے اس لئے میری حالت اسی رہ گئی بلا اب ان دو بھوت اچھے کے پیچھے ہیں کبھی پڑھتا جنہیں بسم اللہ انہیں اس کے پیٹ میں جانے نہیں دیتا پہلے میں کھا لیتا ہوں یہ دو شیطانوں کا انٹریو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیے تو کھانے میں شیطان نہیں شامل ہوتا اور جیسے ہی تم کو یاد آگیا باہر سے آکے بھیگ بولے کھانا نکالو جلدی جلدی شروع کر دیئے اور ڈالو انہوں کو اوٹ ڈالی بیگم اوٹ ڈالو دماغ کھارا وہاں پورے گھر کا کھاتا کیا منہ کھانا ہے بچے کھانا ہے نہیں ہاتھ بہت بھوک لے کی ایسا کہتا بھوک لے کی ایک پلیٹ کھانے والا تین کھا گیا کہیں کی بھوک لے کی پھر بیوی بھی مسلمان تھی سنی تھی بسم اللہ پڑھے بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھا پڑھ بسم اللہ پڑھ بسم اللہ ارمانی رحیم پڑھا ایک نیوالا نہیں کھا سکا شیطان کھانے میں سے ہڑ گیا اب یہ تو تمہید پناروں میں کہ بسم اللہ ارمانی رحیم پڑھنے سے کھانا شیطان نہیں کھاتا اس میں نہ جماعت اسلامی کوئی اختلاف ہے نہ ایل حدیث کوئی اختلاف ہے نہ تبلیغی جماعت والوں کوئی اختلاف ہے سب اس بات پر متفق ہیں کہ بسم اللہ ارمانی رحیم پڑھ کے کھانا اور نہیں کھائے تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا اور بسم اللہ پڑھتے شیطان ہڑ جاتا اب یہ بتاؤ کہ بسم اللہ حدیث ہے کہ قرآن ہے بولو بولو بھئی قرآن شریف ہے قرآن کی کوئی بڑی آیت نہیں ہے اتیسی چھوٹی آیت پڑھے تو بسم اللہ ارمانی رہیم چھوٹی آیت پڑھے تو شیطان کھانا نہیں کھا رہا سورہ فادیا پڑھے تو کہاں سے کھائے گا قلو اللہ پڑھے تو کہاں سے کھائے گا چھوٹی آیت برداشت نہیں ہو رہی تو فادیا کہاں سے برداشت ہو نہیں اب اگر کوئی بولے ہم فادیا کا نہیں کھاتے تو سمجھ جانا کھوڑ نہیں کھاتا